اسلام علیکم دوستو فیضہ فوڈ سیکرٹس میں آپ کو کشام دید ہیں آج جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ چودہ گست ہے اور آپ سب کو ہیپی انڈیپنڈنس ڈے ازادی مبارک تو آج ازادی کے آج دن کے مناظبت سے میں آپ لوگوں کے لئے بہت ہی مزدار اور یمیلیشیس سی ریسپی لے کر آئی ہوں ازادی ڈرنک اس کا نام رکھا ہے میں نے تو آج ہم ساگو دانا سے ایک ڈرنک بنائیں گے جو بہت ہی کرین اور ازادی کے مناثبت سے بنے گا یہ دیکھیں جیلی میں نے گرین کلر کی بنانا جیلی لیا اس کو میں نے گرم پانی گرم میں یہ اس طرح سے گھول لیا اور پھر اس کو میں ٹھنڈا کرنے کے لئے رکھ دوں گی تو اس سے پہلے جو ہے میں نے ساگو دانا بوائل کر لیا تھا تو ساگو دانا بوائل کر کے وہ رکھا ہوا ہے اس کو ٹھنڈا کرنے کے لئے رکھا ہوا ہے تھوڑا سا وہ گرم تھا اس کے اوپر پانی ڈالنا ہے تو یہ جیلی رکھ کے تو اب جو ہے میں اس کو ساگو دانا کو لوں گی اس میں میں نے تھوڑا سا کلر ڈال دی ہے اور اس کو اچھے سے مکس کرنے لگی ہوئی دیکھیں یہ زبرداد سا ہمارا ساگو دانا گرین کلر کا ہو گیا ہے اور اس کو اچھے سے یہ دیکھیں اس طرح سے اچھے سے چمچ کے ساتھ مکس کر لئے اور آپ گرین کلر کا کوئی بھی ڈرنک لے لیں کسی بھی برینڈ کا تو یہ گرین کلر کا ہے یہ ڈرنک ہے تو تھوڑا سا دودھ لے کے اس میں دو ٹیبل سپون کے برابر یہ میں نے ڈرنک ڈال ہے اس کا جو ہے وہ کلر تھوڑا لائٹ گرین ہو گیا ہے اس سے یہ دودھ کا تو اس کو دودھ کو میں اچھے سے پھینڈ لوں گی تاکہ وہ کلر جو ہے اس میں اچھے سے مکس ہو جائے دودھ میں تو یہ زبرداد سا ہمارا ڈرنک برن رہا ہے اور جیلی بھی ٹھنڈی ہو گئی ہے میں نے فریزر میں رکھی تھی کہ جلدی سے یہ ہو جائے اور میں آپ لوگوں کے لئے یہ مزہدار سا ازادی ڈرنک پناہوں تو وہ جیلی کو جتن دیر میں جیلی ٹھنڈی ہو رہی تو میں نے سوچا جلدی یہ دودھ اور اس طرح کا یہ کلر بنا لوں یہ دیکھیں جیلی ٹھنڈی ہو چکی ہے تو اس کو میں کٹ کر کے اس کے پیسز بنا لوں گی اور ساتھ میں ونیل آئیس کریم بھی لے آئی تھی فریزر سے تو اس کے پیسز کتنے بہترین قسم کے جو ہے یہ بنانا جیلی ہے گرین کلر کی تو پہلے سب سے پہلے میں اس میں گلاس میں جیلی ڈالوں گی یہ دیکھیں کتنے زبرداد سے کیوز بن گئے ہیں پیسز بن گئے ہیں اس کے گرین کلر کے یہ ہے ازادی ڈرنک ہمارا جو ہے مزیدار سا یہ تیار ہو رہا ہے تو اگر آپ کو یہ ریسی پسند ہے تو میں چلنگو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں کمٹ کریں اور اپنے دوستوں نے داروں میں ضرور شیئر کیا کریں اور اس کے بعد گرین کلر کا جو ہے میں ساگو دانہ ڈالوں گی اس میں اور جو ہم نے کلر ڈال کے رکھا ہوا تھا پھر بھرف ڈال کے اس میں دودھ ڈال دوں گی اور ساتھ میں اوپر آئیس کریم پھر اس کی جو ہے وہ کر کے ڈیکوریشن کر کے بھی جو ہے ہمارا ڈرنک زبردستہ تیار ہو جائے گا تو اب آپ بھی دیکھیں یہ کس طریقے سے میں بنا رہی ہوں اور آپ بھی بنائیں بچوں کے لیے بڑوں کے لیے اور بنائیں اپنے ملک سے محبت کا اظہار کریں اور یہ زبردستہ ڈرنک بنا کے اور گھر والوں کو ازادی کی دن جے پلائیں تو وہ آپ کی بہت تعریف کریں گے جیسا کہ یہ پیارا سا میں نے گلاس لیا اسپیشل یہ ازادی ڈرنک کے لیے تو یہ میں ونیلہ آئیس کریم ڈال کے جا سکے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ گانش وغیرہ میں کر لوں گی ڈال کے اس کے کلر سے گرین کلر سے تو آپ کو یہ کیسا لگا ڈرنک آپ مجھے ضرور بتائیے گا مجھے کمرس میں ضرور بتائیے گا مجھے کوئی سجیشن ہے تو اور اگر آپ کے پاس ہے تو وہ بتائیں تو جو بھی آپ لوگ کو جو پساند ہے جو پساند ہو وہ بتائیں میں بنا دوں گی تو آپ کو یہ میرا آج کا یہ ازادی جو ہے ڈرنک کیسا لگا یہ دیکھیں ونیلہ آئیس کریم اوپر رکھ کے اور جو ہے اس میں جو میں نے دودھ میں یہ ڈرنک ڈالا تھا گرین کلر وہ اتنا مزے کا یہ بنائے اتنا مزے کا بنتا ہے یہ پہلے میں نے ویسے بنایا تھا تو گرین کلر تھیم کے حساب سے بنائے تو یہ جیلی سے میں ذرا گانش کر لوں گی تو کیسا لگا آپ ضرور بتائیے کہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں